میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈی ایچ اے ملتان کی منجمنٹ کا قرآن نبیل صاحب قرآن عاصف صاحب قرآن عدنان صاحب کیوں اس تقریب میں شامل ہوئے اب میں درخواست کروں گا قرآن نبیل صاحب کے کہ وہ آئیں اور حال برداری کی تقریب جو ہے وہ اس کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈی ایچ اے ملتان ریارٹر اسوسییشن اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں اس اسوسییشن کے مروضہ قوائد و ضوابط کی پابندی کروں گا اور ہمیشہ اس کا وفادار رہوں گا میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے ڈی ایچ اے یا اسوسییشن کی نیک نامی پر حرف آتا ہو یا میرے کسی ساتھی کے انفرادی جائز مفادات کو نقصان پہنچتا ہو میرے کسی ساتھی کے انفرادی جائز مفادات کو نقصان پہنچتا ہو میری تمام کوششیں اور توانائیاں ڈی ایچ اے کی بیبود اور اسوسییشن کو مضبوط کرنے اور اس کے عراض و مقاصد کے حصول میں صرف ہوں گی میں اپنے عوضے کو کسی وقت اور کسی طرح بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کروں گا میں ڈی اے چے اور اسوسییشن کے مشترکہ مفادات کا یقصہ خیال رکھوں گا اور ڈی اے چے کی پولیسیز کے مطابق کام کروں گا اور ڈی اے چے کی پولیسیز کے مطابق کام کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نیک عراضوں پر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نیک عراضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے آمین میں دعوت دوں گا ڈی اے چے ملتان کی پہلی منتخب اسوسیشن کے جنرل سیکٹری جناب جنویر اقبال بودلا صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں سب سے پہلے تو میں ڈی اے چے ملتان کی پریڈی صاحب ہو گئے سیکٹر صاحب ہو گئے اور تمام کی جنہوں نے ہماری اس پہلی اسوسیشن کو منتخب کرنے میں ہماری پوری سپورٹ کی اس کے بعد تمام ری ایلٹرز ڈی اے چے ملتان میں جو ریجسٹرڈ ہیں اس وقت انہوں نے اس اسوسیشن کو بنانے میں اپنے وورس کے درو اپنا پورا کردار ادا کیا آپ سب کو میں شکریہ بدا کروں گا اور آپ لوگوں کو مبارک بھی دوں گا کہ آج اس پہلی اسوسیشن کی حلف برداری کی پہلی تجھو تقریب تھی وہ مکمل گئی ہم سب مل کے انشاءاللہ اس اسوسیشن کو ڈی اے چے ملتان کی بیٹرمنٹ اپنے ری ایلٹرز دوستوں کی اپنے بھائیوں کی بیٹرمنٹ کے لیے پوری وفاداری کے ساتھ پوری کوشش کریں گے کہ جتنا بہتر ہو سکے جتنی بیٹرمنٹ ہم کر سکتے ہیں کریں اور ایک بریج کی صورت میں ڈی اے چے ملتان اور ری ایلٹرز کے بیچ میں اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ ڈی اے چے ملتان کو بھی اپنے بزنسز کو بھی اپنے معاملات کو بھی ہم آگے بہتر طریقے سے مچھا سکیں